السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ عمل ستائیسویں اور انتیسویں رمضان المبارک کی شب جو ہیں یعنی آخری جو دو طاق راتے ہیں ان کو عمل کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے سورہ مزمبل کا عمل دوں گا انشاءاللہ بڑی خصوصی اجازت کے ساتھ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بندش رقاوٹ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی جن لوگوں کی جاب کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ شادی کی جن کی بندش ہے شادی والے معاملات تیہ نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائیں گے شادی والا معاملہ بھی تیہ ہو جائے گا صرف دو راتوں میں یہ سورہ مزمبل کا آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گی مستند اسلامی وضائل کے لیے روحانی ٹی وی مولانا انیس کو سبسکرائب کریں روحانی ٹی وی مولانا انیس تو آپ نے سن ہی لیا ہے عمل کے بارے میں کہ انشاءاللہ العزیز یہ عمل انتہائی قیمتی ہمارے عمال میں سے عمل ہے سورہ مزمبل کا یہ عمل ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز اللہ کی مہربانی سے یہ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ ختم ہو جائے گی جو لوگ پریشان ہیں کاروباری معاملات میں اور معاشرتی معاملات میں انشاءاللہ العزیز وہ اس عمل کی برکت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے آپ یہ کر کے دیکھیں پھر ہمیں فیڈ بیک دیں انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف خلق خدا کی خدمت میں ایک حدیہ پیش کرنا ہے تاکہ آپ یہ عمال اور وظائف کریں آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں تو یہ عمل ضرور کیجئے گا صرف دو راتوں کا عمل ہے انشاءاللہ تو اب آتے ہیں جی عمل کی طرف سورہ مزمبل آپ نے باوضو ہو کر دو رکت نماز پہلے صلات الحاجت کی ادا کرنے ہیں اور سورہ مزمبل 75 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے سورہ مزمبل آپ نے 75 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نیت یہ کرنی ہے آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ کا شادی کا معاملہ ہو جاب کا معاملہ ہو رشتے کا معاملہ ہو الغرض کسی بھی قسم کا معاملہ ہو آپ نے وہی بس نیت کر لینا ہے تاکہ آپ کا وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے یاد رکھیں سورہ مزمل کا عمل ایک طاقت پر عمل ہے اور سورہ مزمل کے عمل کو بندہ اپنے تائی نہیں کر سکتا خاص اجازت کے ساتھ کر سکتا ہے اور یہ عمل آپ لازمی کیجئے گا اور آخر میں ویڈیو میں میں ایک چیز بتاؤں گا اس کے اوپر لازمی عمل کیجئے گا سورہ مزمل کو پچھتر مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور آخر میں اپنے مقصد کے لئے دعا کریں لیت یہ کریں کہ اے اللہ اس عمل کی برکت سے میرا یہ کام جو ہے حل ہو جائے جادو ٹونا ختم ہو جائے ہر چیز اے اللہ ختم ہو جائے بندش رکاوٹیں ختم ہو جائے میرے رزق میں برکت آ جائے رشتہ والا معاملہ ہے رشتہ تیہ ہو جائے فلان 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 جو بھی آپ کے مقاصد ہوں اور پھر انتیس میں شب کو یہ دوبارہ آپ عمل کریں انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ کی زندگی سے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی بہانے آنا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد بھی آپ روزانہ کا معامل بنائیں کہ سات مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھنے کی عادت بنا لیں اور آخر میں عمل کی اجازت کے لیے ایک کام کرنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو شیئر کر کے کومنٹس میں سبحان اللہ لکھ رہے ہیں ویڈیو کو ایک جگہ پر شیئر کریں اور کومنٹس میں سبحان اللہ لکھ رہے ہیں تو آپ کو عمل کی اجازت ہے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ آپ کا حامی و ناصر